being in the current situation جہاں پہ government جو ہے وہ نہیں لیکن میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی نا کہ ہماری universities یا جو colleges ہیں وہ up to the mark نہیں ہیں جو میاری education کیا resources کی کمی ہے کیا ان کو proper funding نہیں کی جا رہی کیا کہاں پہ غلطی آ رہی ہے کیا teacher qualified نہیں ہے where is that gap جس کی وجہ سے ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں اور صرف پیچھے نہیں رہ گئے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ funding کے ساتھ نہیں ہے بہت ایسے ملک ہیں جہاں تومی جو جو فیکس آمدن ہے وہ پاکستان سے کم ہے لیکن وہ تعلیم کے اعتبار سے بہت آگے ہیں کیونکہ یہ کلچرل چیز ہوتی ہے جہاں علم کی قدر نہ ہو وہاں تعلیم نہیں پنپ سکتی وہاں نیا علم جنم نہیں لے سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسروں کے گھروں میں کتابیں آپ کو نہیں ملے گی حانکہ مہانہ ان کی آمدن فل پروفیسر جو ہے پاکستان میں پانچ سی لاکھ روپے سے کم نہیں کماتا مگر ان کے گھر جو ہیں وہ کتابوں سے خالی ہوتے ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو کوئی علمی بات نہیں ہوتی تو جو ایکیڈیمک کلچر ہے وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں آپ جتنا بھی پیسہ ڈالیں اس کا آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا یہ بات بہت پرانی ہے اور بہت پیچھے سے چلتی ہے تو آپ کے خیال میں اصل ایشو ریسورس کا نہیں ہے تعلیم کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ ایک جو رقبت ہوتی ہے ایک پیار محبت والا رشتہ ہوتا ہے وہ مسنگ ہے اصل میں سے لوگوں کا دل خوش ہوتا ہو کہ وہ نئی چیز جانے ہم بچے سے یہ کہتے ہیں سوال نہیں کرو سب کچھ معلوم ہے سب کچھ کتابوں کے اندر درج ہے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں یہ وہ رویے ہیں جو پھر آگے چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں اوپر کی سطح پہ ہمارے ٹیچرز میں پروفیسروں میں کہاں وہ جستجو ہے وہ وہ تڑپ ہے علم کے لیے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر یہ ایک کلچرل مسئلہ ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسا بہت سے اور مسلمان ملکوں میں ہیں ساروں میں نہیں ہیں لیکن بہت سے مسلمان ملکوں میں ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں سائنس کی دنیا میں مسلمان نظر ہی نہیں آتے آپ دیکھیں کہ ہر طرف یا تو گورے ہیں یا چائنیز ہیں یا ہنڈینز ہیں پاکستانی اور مسلمان ماں سوائی ایرانیوں کے اور ترک کے ترک اور ایرانی یہ دو قومیتیں ہیں دو ملک ہیں جن کے سائنٹس آپ کو دکھائی دیتے ہیں ورلڈ سٹیج کے اوپر عالمی طور پر جو نمائیہ ہیں نہ پاکستان نہ نمائیہ ہیں نمائیہ ہیں